بلوچستان کے سینئر صحافی لال محمد شاہین کا چہلم پریس کلب جعفر آباد نے منائے گیا جہاں پر صحافی برادری کی جانب سے شما روشن کیے گئے اور قرآن خانی کی گئی مزید دیکھتے ہیں جعفر آباد سے مصری بکتی کی اس ریپورٹ میں آجی بلوچستان کے سینئر صحافی لال محمد شاہین کا چہلم آج عقیدت و اعترام کے ساتھ لال محمد شاہین کے ساتھ لال محمد شاہین کے موقع پر شما روشن کر دیئے گئے آئیے لال محمد شاہین کے کچھ قریبی دوست ہمارے ساتھ یہاں ڈسٹرک پریس کلب میں موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ لال محمد شاہین کی زندگی کے حوالے سے کس طرح روشنی ڈالتے ہیں ٹائن بھائی کے چہلم کے موقع پر میں اتنا کہوں گا کہ وہ ہمارے معاشرے کے بہت ہی قیمتی انسان تھے اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں آپ پریس کے حوالے سے تو آپ خود جانتے ہیں اور پورا صبح بلکہ پورا ملک جانتا ہے کہ وہ بہت بڑے اخبارات سے وابستہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فلاہی کاموں کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا اہم کردار رکھتے تھے اب بھی جب وہ فوت ہوئے ہیں تو وہ تقریباً ڈھائی سو یتیم بچوں کی کفالت کر دیتے ہیں ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون سے وہ یہاں ان کے یتیموں کے پروجیکٹ کے انچارج تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ بیماری کے ایام میں بھی بلکہ آخری پروگرام بھی ان گرمیوں میں انہوں نے رمضان میں کیا تھا روزے کے دنوں میں تو یہ ایک بہت بڑا تکلیف دے گرمی کا موسمتہ لیکن انہوں نے بچوں کے لئے یہ پروگرام کیا تھا تو یہ انتہائی ایک مخلص انسان ہمارے معاشرے کے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے کائن بھائی ایک بہترین صافی تھا بہترین بندہ تھا اس کا بہت دکوہ ہے ہم لوگوں کو وہ ایٹ اے ٹائم ایک سیاسی ورکر بھی تھے اور ایک سرگرم صحافی بھی اور اس کے علاوہ سوشل ورکر بھی تھے اس حوالے سے صحافت کے حوالے سے بھی اس کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے بڑی نیک نامی کھمائی اس میں اور اس کا تعلق سیاسی حوالے سے جماعت اسلامی سے تھا اور ہمارے ریجن میں جماعت اسلامی کو روشناس کرانے میں لالمان شاہین کا بہت بڑا ہاتھ ہے یقیناً لالمان شاہین ایک عظیم انسان تھے ان کے بچڑنے سے نہ صرف صحافی برادری کو دکھ ہے بلکہ آج شہری بھی غمزدہ ہیں لالمان شاہین کے چیلم کے موقع پر ان کے دوستوں اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جی